اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب ویلکم بیک ٹو می چانل آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دپٹوں پہ لگانے کے لیے ہینگنگز بنانا سکھاؤں گی انہیں ٹسلز بھی کہتے ہیں اور انہیں آپ اپنی شرٹس پہ بھی لگا سکتے ہیں اور یہ ٹسلز جو میں نے اس دپٹے پہ لگائیں ہیں یہ آلموسٹ ایک گھنڈے میں بان گئے تھے بہت زیادہ ٹائم بھی نہیں لگا ان پہ تو جلیے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو بنانا یہ دیکھیں یہ ٹسلز کا کلوز ویو ہے کہ اس طرح سے یہ بنا ہوا ہے اس ٹسلز کو بنانے کے لیے میں نے میرر کا یوز کی ہے اور کلر کمبینیشن جو ہے وہ میں نے اپنے دپٹے کے حساب سے کیا ہے کہ جو کلرز اس میں تھے وہی کلرز میں نے اس میں یوز کی ہیں تو ڈیٹیل میں میں بتاتی ہوں کہ اس میں میں نے کیا کیا چیزیں یوز کی ہیں یہ میں نے ییلو کلر کا ایک ریبن یوز کیا ہے اس کے علاوہ پرپل کلر کی یہ میں نے دوری یوز کی ہے اس رنگ پہ لگانے کے لیے اور یہ بڑی آسانی سے بزار میں مل جاتی ہے اور درمیان میں جو ہے وہ میں نے میرر کا یوز کیا ہے یہ گول میرر ہے اور یہ پلاسٹک کے رنگز ہیں جن کو میں نے یہ ریبن اور ڈوری سے ڈیکوریٹ کیا ہوا ہے یہ ایک ٹیسل بنانے کے لیے دو پلاسٹک کے رنگز یوز ہوئے ہیں اور میں یو ایچیو یوز کروں گی ان ساری چیزوں کو پیسٹ کرنے کے لیے اور اس کو بنانے کے لیے اس کے علاوہ آپ کو ایک سیزر چاہیے ہوگی اور یہ نیٹ کا کپڑا ہے جو کہ میں یوز کروں گی یہ ٹرسل کے نیچے لگانے کے لیے سب سے پہلے اس رنگ پہ ہم یہ ییلو والا ریبن جو ہے وہ ریپ کریں گے وہ ہم نے لپیٹنا ہے اس رنگ کے اوپر اس کے لیے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ریبن کے یہ جو کنارے ہیں اس کو سب سے پہلے فائن کر لیں اگر کوئی دھاگے وغیرہ نکل رہے ہیں اس میں سے تو اس کو کاٹ کے پہلے نیٹ کر لیں اب ریبن کے اس کنارے پہ ہم یو ایچ یو لگائیں گے کیونکہ یہ وہ والا ایج ہے جس کو ہم نے رنگ کے ساتھ پیسٹ کرنا ہے یو ایچ یو کو ریبن پہ لگانے کے بعد اس کو چار پانچ سیکنڈ کے لیے ذرا ڈرائی ہونے دینا ہے فوراں ہی اس کو پیسٹ نہیں کر دینا اور میں یو ایچ یو کو بھی یوز کرنے کے بعد ہر دفعہ کیپ سے بند کر دیتی ہوں کیونکہ اگر اسے اس طرح سے بند نہ کریں تو وہ آگے سے ڈرائی ہو جاتی ہے اور نیکس ٹائم یوز کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اب یہ دیکھیں میں نے ریبن پہ جس ایج پہ یو ایچ یو لگائی تھی اس کو میں نے رنگ کے ساتھ پیسٹ کر دیا ہے اور اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے ہولڈ بھی کرنا ہے تاکہ یہ اتر نہ جائے اس ریبن کو اس طرح سے رنگ کے اوپر ریپ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں میں ریبن کو رنگ کے اندر سے گزارتے ہوئے اس کے اوپر اسے ریپ کرتی جا رہی ہوں اور پیچھے سے ایک فنگر سے ہولڈ بھی کیا ہوا ہے تاکہ یہ وہ کھلنا جائے جب پورا رنگ کور ہو جائے گا تب آپ ریبن کو تھوڑا سا ریبن چھوڑ کے جو اس کے اوپر یو ایچ یو سے ہی پیسٹ ہو جائے گا اتنا سا چھوڑ کے پھر اس کو کٹ دیں میں نے اب ایکسٹرہ ریبن کو کٹ دیا ہے اور اب اس والے ایج پہ میں ریبن کو پیسٹ کرنے کے بعد تین چار سیکنڈز کے لیے ہولڈ کر کے رکھیں تاکہ وہ اچھے سے چپک جائے اب اس کے اوپر میں نے یہ پرپل ڈوری لگانی ہے اس کو بھی سب سے پہلے میں فائن کر لوں گی اس کے ایکسٹرہ دھاگوں کو کٹ کے جو پرپل ڈوری ہے اس کو تھوڑے ڈسٹنس پہ ہم نے ریپ کرنا ہے جس طرح ہم لوگوں نے ییلو ریبن سے ریپ کیا ہے رنگ پورا اس طرح سے نہیں کرنا اس کو بس تھوڑے ڈسٹنس پہ کرنا ہے اس کے کنارے پہ بھی میں نے اب یو ایچ یو لگا لی ہے دو چار سیکنڈ بیٹ بھی کر لیا ہے تاکہ پھر اچھے سے پیسٹ ہو اب میں نے اس پرپل ڈوری کو تھوڑے ڈسٹنس پہ اس کے اوپر جو ہے وہ ریپ کر لینا ہے اور اس طرح جب آپ نے رنگ کیوں پر ریپ کرنا ہو کوئی چیز ریبن ہو چاہے یا کوئی ڈوری ہو تو کوشش کریں کہ اس کی لیندھ کام ہو کیونکہ جتنی چھوٹی لیندھ ہوگی اتنا ایزی لی وہ جو ہے وہ پھر رنگ کیوں پر ریپ ہو جائے گا اب اس کے ایجز کو یو ایچ یو سے لاک کر لیں گے یہ جو آؤٹر رنگ ہے فرنٹ والا رنگ ہمارا وہ تیار ہو گیا ہے اب ہم اس پہ یہ میررر لگائیں گے میررر کے کناروں پہ جہاں سے اس کو پیسٹ کرنا تھا وہاں پہ یو ایچ یو لگا کے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اب یہ جو ٹسل کے نیچے یہ سکوئر فارم میں لگانا ہے نیٹ والا کپڑا اس کو تیار کر لیتے ہیں اس کو کپڑے کو آپ سکوئر میں ہی کٹیں پھر آپ اس کی تیہ لگا لیں اور پھر اس کی ڈبل تیہ لگا لیں اب یہ دیکھ لیں میں نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کرنا ہے جہاں پہ میں نے اس کو پیسٹ کرنا ہے وہاں پہ میں اب لگا لوں گی یو ایچ یو اور اس سکوئر کا جو ایک کارنر ہے وہ اس کے ساتھ اس کو اب میں پیسٹ کر دوں گے یہ تسل کی اب میں ہک بنانے کے لیے یہ یلو ریبن تھوڑا سا کٹ لوں گے اس کو ٹویسٹ کر کے ہک کی شیپ بنا کے یو ایچ یو کے ساتھ اس ہک کو میں اب اس تسل کے ساتھ پیسٹ کر دوں گے اور اب اس کو نیٹ کرنے کے لیے میں پیچھے بھی ایک رنگ جو ہے اس کو پیسٹ کر دوں گی پیچھے والے رنگ کو میں نے کوئی ڈیکوریٹ نہیں کیا اس کو میں نے سمپلی یہاں پہ لگا دیا اس رنگ کو لگانے کے بعد جو ایکسٹرا دھاگے بغیرہ ہیں یا ایکسٹرا ریبن ہے اس کو ہم کٹ دیں گے اور یہ اب بالکل نیٹ تسل جو ہے وہ تیار ہو گیا اب چاہیں تو اس کی بیک سائٹ پہ بھی میرر لگا سکتے ہیں میں نے ویسے سب کی فرنٹ اور بیک دونوں سائٹ پہ ڈبل میرر لگایا ہے ایک تسل پہ اور یہ اب میرے سارے تسل جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں یہ میرے سارے تسل جو ہیں وہ تیار ہو گئے ہیں میں نے ٹوٹل دس تسل بنائے ہیں پانچ پانچ میں تو پٹے کے دونوں پلوں پہ لگاؤں گی اب میں یہ سوئی کے ساتھ جو ہم نے حکس بنائی تھی ان حکس کو میں اس دوپٹے کے پلوں کے ساتھ اٹیچ کر دوں گے ویڈیو اگر پسند آئے تو اس کو لائک ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو اپنے فرینڈز کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تینکیو سو مچ فور واشنگ مائی ویڈیو تیک کیر تیک کیر